25 لاکھ کی بائیکس بھی اویلیبل ہیں مارکٹ میں جیسے کار جو ہے وہ آپ کو ایک 800 سی سی بھی مل جائے گی اور آپ کو 5000 سی سی بھی مل جائے گی سائیکلز میں بھی اسی طرح ورائٹی ہے جو سٹارٹ ہو رہی ہے لیٹسے پچاس آٹھ ہزار سے اور وہ پھر جاتی ہے پچیس لاکھ سے اسلام علیکم ناظرین ڈل باکستان سے میں ہوں آقا حیدر سیکلنگ ڈیفنس لاہور کے کیپٹن فیصل شبیر صاحب میں صد مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور سب سے جو خاص بات ہے فیصل شبیر صاحب کے جو میمبر ہیں ان میمبروں میں پچیس ہزار کی بائیکس سے لے کے پچیس لاکھ تک کی بائیکس کے میمبر ہیں تو پوچھتے ہیں ان سے یہ جو سائیکل ہیں سر ان کی پرائزز کیا ہیں سر یوز بائیکس میں یہ سٹارٹ ہوتی ہے تقریباً بیس تیس ہزار روپے سے ہائیبریڈز میں اور روڈ بائیکس میں بھی آپ کو مل جاتی ہے تیس چالیس ہزار کی یوز بائیک لیکن اگر آپ بیسک روڈ بائیک لینے جاتے ہیں نہیں تو وہ آپ کو تقریباً لاکھ سے اوپر کی بہتر کنڈیشن کی اچھی برینڈڈ بائیک ملتی ہے اور اس کی پرائزز بہت زیادہ ویری کرتی ہیں اس میں پچیس لاکھ کی بائیکس بھی اویلیبل ہیں مارکٹ میں تو سر وہ جو پچیس لاکھ کی بائیکس سیکل ہے اس میں کیا ایسی خاص بات ہے جو پچیس لاکھ کیسے پچیس لاکھ والی بائیک جو ہے دیفنیٹلی اس میں آپ کہہ لیں کہ گیر سیٹ اچھے لگے میں وہ کاربن فائبر کی بنی ہوتی ہے اس کا برینڈ بڑا اچھا کالیٹی ہے پینر ایلو جیسے برینڈ ہے ایفٹرال وگن ڈاغما یہ یوز ہوتی ہیں ایکچول ریسنگز میں انٹرنیشنل لیول کی جیسے ٹورڈی فرانس اور ریسنگ ہوتی ہے اس میں یہ سائیکلز یوز ہوتی ہیں اور انہوں نے ون بھی کیا ہوتا ہے اس طرح کی برینڈ کی سائیکلز ہیں تو نیچرلی ان کی کالیٹی بہتر ہے وہ لائٹ ویٹ ہوتی ہیں دیوریبیلیٹی ان کی زیادہ ہے دے گیو مور سپیڈ پچیس لاکھ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے سر اور اس میں کیا وہ گیر خود بخود لگتے ہیں کیا ہو اس میں خاص ایسی بات کیا ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں سر آٹومیٹک گیز کا بھی سسٹم ہوتا ہے الیکٹرونک گیز ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک ہلکا سا پٹن پریس کرتے ہیں اور گیر چینج ہو جاتے ہیں اس کے لیکن it is mainly quality ایسی یہ جیسے کار جو ہے وہ آپ کو ایک 800 سی سی بھی مل جائے گی اور آپ کو 5000 سی سی بھی مل جائے گی سائیکلز میں بھی اسی طرح ورائیٹی ہے جو سٹارٹ ہو رہی ہے لیٹسے پچاس ساٹھ ہزار سے برینڈڈ بائیکز میں ہائیبریڈ میں یا روڈ بائیک میں اور وہ پھر جاتی ہے پچیس لاکھ تک ہائیبریڈ کا کیا کونسپٹ ہے سر ہائیبریڈ آپ کہہ لیں کہ it's a mixture of mountain bike and road bike اس کا straight handle ہوتا ہے frame generally اس کا road bike جیسے ہوتا ہے اس میں position تھوڑی سی upright آپ بیٹھتے ہیں اس سے آپ کو speed زیادہ نہیں ملتی لیکن comfortable posture ہوتا ہے جو آپ کے member ہیں وہ local cycle استعمال کر رہے ہیں یا باہر کی important cycle استعمال کر رہے ہیں ویسے تو ساری باہر کی cycles کیونکہ پاکستان میں unfortunately ابھی تک sports cycles اتنی نہیں بننی شروعی except کہ وہی جو سوراب اور رستم طرح کی cycleیں چل رہی ہیں اس میں دو طرح کی bikes آتی ہیں ایک چائنیز بائکس آتی ہیں جو کہ چائنیز manufacturer بنا کے بھیج ہیں اور ایک ہوتی ہیں جو کہ branded bikes ہوتی ہیں وہ بھی تیوان اور چائنہ میں under license بنتی ہیں لیکن وہ branded bikes ہوتی ہیں جیسے plane areas ہیں اس میں hybrid bikes اور road bikes زیادہ prefer کی جاتی ہیں hybrid bike وہ ہوتی ہے جس کا handle سیدھا ہوتا ہے اور road bike وہ ہوتی ہے جس کی main نشانی ہے کہ اس کا drop bar ہوتی ہے drop handle ہوتا ہے جو hybrid bike ہے اس کو آپ street bike بھی کہہ سکتے ہیں کہ normal تھوڑے سی short bike کرنی ہے اس کے لئے آپ use کر لیں گے لیکن جو road bike ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر زیادہ longer rides کرنی ہے regularly کرنی ہے تو اس میں آپ کو speed بہتر مل جاتی ہے اور اس میں آپ لمبی rides کر سکتے ہیں جس میں 100-100 km کی 200-200 km کی rides آپ ایک دن میں بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس cycle ہے وہ کتنے میں پاس جو cycle ہے law campus میں ہوتا ہوں جو کہ jaw town میں یہاں سے میں کئی دفعہ cycle پہ بھی university گیا ہوں اور میرے ساتھ کی دیکھا دیکھو اور بھی لوگ ہیں جو کئی لوگ cycle پہ بھی آنا جانا انہوں نے regularly شروع کر دیا ہے اس سے زیادہ environmental friendly اور کوئی mode of transportation ہوئی نہیں سکتا ہے آپ کے جو گروپ میں لوگ ہیں جو daily آپ ان کو صبح early morning ride کرواتے ہیں یہ as a professional تیار کر رہے ہیں یا just only fitness کے لئے یہ لوگ آپ کے ساتھ ride کرتے ہیں یہ primarily fitness کے لئے ride کرتے ہیں جس میں ہم لوگ تقریباً 50, 60, 70 km یا کبھی 100 km بھی ویکنڈز پہ ہم ride کرتے ہیں ورنہ regularly تو ہم 40, 50 km early morning فجر کے بعد ہم cycle پہ چلے جاتے ہیں آپ کی speed کیا ہوتی ہوگی جب آپ یہ پورا گروپ نکلتے ہیں تو اس وقت speed کیا آپ نے رکھی ہوئی کیا limits ہے آپ کی speed کیا جب ہم family کے ساتھ group rides کرتے ہیں تو ہماری speed تقریباً ہوتی ہے 15 سے 18 km فی گھنٹہ کے حساب سے ہماری speed اس میں ہوتی ہے لمبی ride پہ جاتے ہیں تیز rides پہ جاتے ہیں تو اس میں ہم تقریباً 30 سے 35 km فی گھنٹہ بھی کرتے ہیں اتنی expensive cycle آپ کے members جو استعمال کر رہے ہیں سر ان کے maintenance کیسے ہوتی ہے اگر کوئی خراب ہو جائے تو اس کے parts تو بائٹ سمگواتے ہیں یا local یہاں اسے بھی کوئی بندہ اسے operate کر لیتا ہے ہم لکی رہے کہ یہاں پر ایک بائیکستان ہے جو sports bikes کو deal کر رہے ہیں اور ان کے پاس ساری repair کی facilities بھی ہیں اور اچھے rates پہ وہ maintenance ساری facilities پروائیٹ کر رہے ہیں جس میں ساری چیزیں available ہو جاتے ہیں زیکلنگ کا دور سر انہی دنوں ایک دم ہی change ہویا ہے یہ پوری دنیا میں آیا change ہے اب صرف پاکستان میں سر یہ پوری دنیا بھی change آیا اور اس کا impact ہمیں لہور میں اور even ڈی ایچے میں بہت زیادہ نظر آیا ہے کہ پہلے ہم لوگ تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے جو کیا اچھے اچھے بڑھ رہے تھے اور اس کے بعد اچھانا کی جب سے lockdown ہوا اس کے بعد ہر طرح کی cycles جیسے جس میں چینیز بھی تھی mountain bikes بھی تھی hybrids بھی تھی cyclocross تھی ہر طرح کی cycles لے کے لوگ سرکوں پہ نکل آئے لوگ کہتے تھے یہ جھوٹ ہے لیکن یہ بات سچ ہے کہ پچیس لاک کی پانچ لاک کی دو لاک کی تین لاک کی بائسیکل ہیں بلکل ہیں جی available ہیں ہر طرح کی cycles available ہیں آپ کی affordability پہ ہے شوق پہ ہے جو ناظرین اس وقت آپ کا program دیکھ رہے ہیں آپ ان کے لیے کیا کہیں گے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ جی جس میں جتنا زیادہ ہم اس کو فرو دے سکتے ہیں cycling کو ہمیں دینا چاہیے اس سے زیادہ healthy activity اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ جس میں آج کل specially جو Corona unfortunately I have ہے this is the best option available کہ جس میں ہم اپنے آپ کو depression سے نکال سکتے ہیں ایک happy feeling ہوتی ہے we remain happy باہر نکل کے nationally جب درد دیکھتے ہیں سرکیں دیکھتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں تو automatically ہم لوگ بہتر feel کرتے ہیں اسی ساتھ ہی اپنے میزمان آگا حیدر کو اجازت دیں next week نئے program کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ